بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ نے سانف کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا کیا آپ اس کے حیرت انگیز فائد کے بارے میں جانتے ہیں اگر نہیں جانتے تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اس کا رنگ زرد سبزی مائل اور زائی کا شیری ہوتا ہے اس کا مزاج گرم اور خوشک اور دوسرے درجے میں ہے اس کے مقدار خوراق چھ ماشے سے ایک طولہ تک ہے سانف کے فائد درجے زیل ہیں سانف کے فائد سانف آزم اور کسر غیاب ہوتی ہے پشاب اور حیل کو جاری کرتی ہے سینہ جگر تحال اور گردے کے سندے نکالتی ہے مکوی میدہ ہے پیٹ کے درد اپارہ اور کولنج میں بے حد مفید ہے پیچش کی بیماری میں مریض کو دو طولہ سانف ماش طولہ گلکن پانی میں رگڑ کر درمیوں کے موسم میں اور دوش دے کر سردیوں کے موسم میں تین یا چار بار دل میں پلانے سے آرام ملتا ہے بینائی کو قائم رکھنے کے لیے اس کے جوشاندہ یا بادیان سبز کے پانی میں سرمے کی طرح پیس کر آنکھوں میں لگاتے ہیں سانف کی جڑ چھ ماشہ رگڑ کر پینے سے کمر درد کو آرام ملتا ہے سانف کی جڑ میدے کی فضور رطوبت کو دور کرتی ہے سانف کمزوری دماغ اور حقوت آزمہ کے لیے بہترین دباہ ہے تیلی اور مسانے کے امراض کو درست کرتی ہے پرانے مخاروں میں بہت مفید ہے ایسے میں اسے سلنجبین کی حمران دیتے ہیں سانف کو باریک پیس کر بچوں کو پیٹ پر ملنا اپھارہ اور درد کو دور کرتا ہے بلغم کو دور کرتی ہے بادی کو دور کرتی ہے بینائی اور دماغ کی طاقت کے لیے سانف اور مصری چھ ماشے کو بریپ پیس لیں پھر اس میں سات عدد چھلے ہوئے بادام پوٹ کر شامل کر لیں اور رات کو سوتے وقت نیم گرم دودھ کے ساتھ چبا کر کھائیں اس کے بعد کوئی چیز نہ کھائیں چالیس روز تک استعمال کرنے سے اینک بھی اتر سکتی ہے ہر قسم کے ساتھ درد کے لیے سانف دس طولہ مصری دس طولہ باریک پیس کر صفوف بنا لیں تین طولہ صفوف رات کو سوتے وقت ہمراہ دودھ یا پانی لیں یہ نسکہ وقوی دماغ بھی ہے نزلہ ذکان کے لیے سانف ایک طولہ شکر صرف دو طولے آدھ سے پانی میں جوش دیں جب آدھ پاو رہ جائے تو چھان کر گرم گرم پینے سے فائدہ ہوتا ہے سانف ایک طولے کو آدھ سے پانی میں جوش دے کر آدھ پاو رہنے کی صورت میں ایک ماشید دن میں دو بار پینے سے سینے کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے درد مہدہ کو دور کرنے کے لیے سانف پانچ طولے نمک ایک طولہ دونوں کو باریک پیس لیں باوقت ضرورت ایک ماشید سکوف ہمرا ارکے سانف لینا بے حد مفید ہے ورم گردہ اور ورم جگر میں سانف تین ماشید گلکند دو طولے جوش دے کر چھان کر پینا بے حد مفید ہے سانف کو باریک پیس کر بچوں کے پیٹ پر ملنا افارہ اور درد کو دور کرتا ہے سانف کی جڑ کا کارہ دائمی کبز کے لیے مفید ہے بچوں کو ارکے سوف ملائے سے ان کی عبادہ دمی کی شکایت دور ہو جاتی ہے ہفکان اور غشی کی صورت میں سانف کو باریک پیس کر عام بغن گلگاو زبان استعمال کرنا مفید ہے سانف کا سفوک ایک ماشا کھانا میدے کی جلد کو دور کرتا ہے سانف کا سفوک تھنڈے پانی کے ساتھ ہانکنا بخار میں ہونے والی متلی کو روک دیتا ہے اور میدے کی سوزش کو دور کرتا ہے دردش اکم کو فوری دور کرنے کے لیے سانف کے تیل کی چاند بننے لینا مفید ہے ارکے سوف کا بقیدہ استعمال خصوصاً بچوں اور عموماً بڑوں کے میدے کو مکوی کرتا ہے سفوف امرہ پانی استعمال کرنا چاہئے شگر کنٹرول کرنے کا بڑا آسان علاج یہ ہے کہ سانف ایک کلو اور چینی ایک پو ملا کر سفوک بنا لیں ہر را سوتے وقت ایک طولہ اس سے ابتدا والی شگر ختم اور کنٹرول ہو سکتی ہے موہ میں تھوڑی سی سوف سونف ڈال کر چباتے رہنے سے بیٹھی ہوئی آواز ٹھیک ہو جاتی ہے دودھ پلانے والی ماہیں اگر گاجر کے بیچ تیس گرام اور سونف چھ گرام بنا کر ایک پیالی دودھ کے ساتھ اس کے طبیعت لیں تو فائدہ ہوگا باریک پی سیوئی سونف آدماشہ عمرہ ارکے سونف شہیر خوار بچوں کو پلانے سے پیٹ زرد اور آزمے کی کبھی خرابی نہیں ہوتی اگر آپ کو ماری یہ ویڈیو اچھی لے گا تو تمہارے چینل کو سبسکرائب پر ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تینکیو